دو ہزار اکیس کے گنے چونے کچھ چار سے پانچ دن ہی بچے ہیں اور دو ہزار بائیس کا پہلا دن ہونے والا ہے ماسک شیوراتری یعنی کی سیو بھکتوں کے لیے اس سے اچھی خبر کوئی نہیں ہو سکتی کہ سال کا پہلا دن اور آپ شیوراتری کا ورت رکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوگا ورت کا صحیح سمیہ کس سمیہ آپ کو پوجا کرنی ہے اور پوجن ویدھی بھی اور وہ بلکل سرل طریقے سے تاکہ آپ سے کوئی گلتی نہ ہو کئی بار ہم آستھا کے ساتھ کام تو کر لیتے ہیں لیکن گلتیں اتنی ساری کر دیتے ہیں جس سے کہ ہمیں اس کا فل اچھے سے مل ہی نہیں پاتا تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی ماسک شیوراتری کی پوجا ویدھی کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو صبح اٹھنا اپنا دینک کارے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پوجن کا سنکلپ لینا ہے آپ کو اپنے ورت کا سنکلپ لینا ہے اور بھگوان گھنیس اور گوری ماتا پاروتی کا سمرن کر پوجن کرنا ہے دیکھیں اگر ماسک شیوراتری کے دن آپ ارودر ابھی سے کرنا چاہتے ہیں لگ ارودر کرنا چاہتے ہیں ماہ ارودر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ویسے اس انسٹھان کر رہے ہیں تب آپ کو نو گھرے کلس سوڑس ماتر کا بھی پوجن کرنا ہے سنکلپ کرتے سمیں بھگوان گھنیس وی ماتا پاروتی کا پوجن کریں پھر نندی سور ویر بھدر کارتی کے یاد رکھیں جو کارتی کے کا پوجن ہے اس کے بعد آپ کو ہاتھ میں بیل پتر لے کر اکشت لے کر بھگوان شیو کا دھیان کرنا ہے اکشت چاول کو کہتے ہیں بھگوان شیو کا دھیان کرنے کے بعد دیکھیں جب بھی آپ سیو جی کی پوجا کرتے ہیں تو اس میں سندور اور کمکم کا استعمال نہ کریں دیکھیں جو بھی ہندو دھرم کی دیویاں ہیں ان کے سنان کے لیے ان کی ساتھ سجا کے لیے کمکم کا استعمال کیا جاتا ہے رولی کا استعمال کیا جاتا ہے سندور کا استعمال کیا جاتا ہے جتے میں بھگوان ہیں ان کے لیے نہیں کیا جاتا اگر ہم دو دیوتاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں سب سے پہلے نمبر پیاتے ہیں گنیش جی آپ ان کے پوجن میں رولی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ان کے پوجن میں سندور کا استعمال کرتے ہیں اور دوسرے ہمارے ہنمان جی تو آپ ان دیوتاؤں کی پوجا کے وقت رولی کا استعمال کر سکتے ہیں کمگم کا استعمال کر سکتے ہیں سندور کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں آپ کو ان سب کا استعمال نہیں کرنا یہاں آپ کو آسن آچمن سنان دہی سنان گھی سنان شہد سنانوے سکر سنان کرانا ہے اس کے بعد بھگوان کا ایک ساتھ پنچامرت سنان کرائیں پھر سگند سنان کرائیں پھر شد سنان کرائیں پھر شیو جی کو وستر چڑھائیں وستر کے بعد جنیو چڑھائیں پھر سگند اتر اکشت پسپ مالا بیل پتر چڑھائیں اس کے بعد بھگوان شیو کو ویوید پرکار کے فل چڑھائیں اس کے پشات دھوپ اور دیپ چلائیں ہاتھ جوڑ کر بھولیونات کو نمن کریں اس کے بعد آپ آرتی کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ فل چڑھا دیں ناریل چڑھا دیں دکشنا چڑھا دیں اور آرتی کریں اس کے بعد اپنی شماعی آچنا کریں دیکھیں شماعی آچنا بہت زیادہ ضروری ہے جو بھی آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں جو بھی آپ نے جانے ان جانے میں غلط کر دیا ہے آپ ان سب کی معافی مانگ لیں دیکھیں اب بات کرتے ہیں سب مہورت کی سب مہورت کیا رہے گا کس دن پڑھے گی مہاشرک سی براتری تو دیکھیں تیتھی میں نے آپ کو بتا دی ہے ایک جنوری دو ہزار بائیس سنیوار کو اور سماپت ہوگی دو جنوری کو پرارم ہوگی سات بج کے سترہ منٹ صبح ہے ایک جنوری کو سماپت ہوگی تین بج کر اکھتالیس منٹ پر صبح ہے دو جنوری کو اور جو پوجہ کا بلکل صحیح سمیں رہے گا وہ ہوگا گیارہ اٹھاؤن سے لے کر ایک تاریخ کو اگلے دن بارہ باون تک یعنی کی کل ملا کر آپ کو پچپن منٹ ملتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری سیوراتری کی پوجہ ویدھی صحیح سمیں سب مہورت آئی ہوپ آپ کو صحیح طریقے سے صحیح نولیج ہم دے پائے ہوں گے اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی سوال رہ جاتا ہے کوئی بھی تروٹی رہ جاتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں باقی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں آپ جے مہاکال لکھ سکتے ہیں اور ایسی ویڈیوز ہر روز دیکھنے کے لیے نئی اپ ڈیٹس کے لیے ہر طریقے کی ورت کے گیان کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن دبا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی ورت کوئی بھی اچھا دن کوئی بھی آپ کے سنہرے کل کی چابی آپ سے مس نہ ہو ملتا ہوں کل تب تک آپ سبھی کو الویدہ جے شریرام